اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ بلکل تیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں کاشیس کے لونگ ویر وائٹ جیل لائنر کا ریویو اگر آپ بھی فین ہیں کاشیس سر کے میری طرح تو آپ نے ان کے آئی میک اپ میں یہ وائٹ جیل لائنر جو وارٹر لائن پر لگیوی ہوتی ہے آپ نے بہت ہی زیادہ دیکھی ہوگی یہ ان کا ایک سگنیچر سٹائل ہے جب اسی جیل لائنر کا پورا پوسٹ مارٹم کریں گے اس میں پرائز، کوائلیٹی، پیگمنٹ، ورٹ بائنگ کیسے یوز کریں کیا واقعی یہ اسا کام کرتی بھی ہے جیسا وہ دکھاتے ہیں تو سارا کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گی ویڈیو کو ان لگ لازمی دیکھے گا اچھا جی تو بات کریں اس کی پیکجنگ کی تو اس طرح کے چھوٹو سے بوکس میں ریٹ کلر کے میں آتا ہے جس میں بگ ان برائٹر آئیز لکھاوا ہے اور ان کے سوشل میڈیا لینکس اور واتس اپ نمبر سارے انہوں نے مینچن کیے ہیں اس بوکس میں اور سادھی سادھ انگریڈینٹس اور ایکسپائری ڈیٹ لکھاوا ہے جو کہ ہے بارہ مات اور مینیفیکچر ڈیٹ بلکل بھی مینچن نہیں کی گئی یہ اندر سے کچھ اس طریقے کا دکھتا ہے اس کا چھوٹا سا کنٹینر ہے اس میں آپ کو 5 گرام پرادکٹ ملتی ہے جو کہ میٹ فنیش اس کا کنٹینر ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور کاشیز جو اس پر لکھاوا ہے تو یہ بہت ہی قوالیٹی پرادکٹ دیکھنے کو لگتی ہے اس کی پرائز کی بات کیونکہ تو 1500 اس کی پرائز ہے پہلے اس کی پرائز ہوتی تھی 1000 کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوت سیلنگ پرادکٹ تھی تو انہوں نے فائدہ اٹھا کہ اس کی پرائز بڑھا ہی دی بار پار یہ آوٹ آف سٹوک ہو جاتی تھی مجھے خود اتنا لمبا ویٹ کرنا پڑا یہ جل لینر میں نے ان کے ویب سیٹ سے بائی کیا ہے آپ ان کو واتس اپ پر بھی میسیج کر سکتے ویب سیٹ سے بھی ڈیریک جا کے پرچس کر سکتے اور آپ اگر کراچی میں رہتے ہو تو آپ ان کے سیلون میں بھی جا کے پرچس کر سکتے اچھا یہ ان گلز کے لئے تو بہت ہی مزے کی پرادکٹ ہے جن کی آئس بلکل چھوٹی چھوٹی سی لگتی ہے میک اپ کرانے کے بعد جب آپ اس کو یوز کریں گے تو اتنی پیاری فنش آتی ہے اس کی اور اتنا خوبصورت لک آپ کو یہ دیتی ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں تو آپ یہ طریقہ دیکھیں کہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں میں نے ان کی ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں اس پرادکٹ کا بہت دل سے اور ایمانداری سے ریویو کر رہی ہوں جو ان کے پرادکٹس مجھ اچھے نہیں لگیں میں نے ان کے ریویو کیے ہیں اچھا اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس کو کس برش کے ساتھ یوز کریں گے یا اگر آپ کو اس کوئی اور برش ہے جو اس طرح کی دپ ہے اس کی تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتے ہو دیان رکھے گا کہ وہ تھوڑی سوفٹ و ہارڈ نہ ہو کیونکہ آئیس کا معاملہ ہے اس کا پیگمنٹ دیکھ سکتے ہو کتنا مزے کا ہے بلکل پیور جو وائٹ دودھ کی طرح ہوتا ہے وہ کلر ہے اور یہ واقعی لونگ ویر ہے مطبع ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دل لگانے کے بعد جو جل لائنرز گائب ہو جاتے ہیں تو بلکل بھی نہیں ہے تب تک اسٹیک کرتا ہے جب تک اس کو خود نہیں اتار دیتے یہ بہت وائٹ پینسلز وائٹ جل لائنرز وائل ٹائلنرز پرچیز کی لیکن وہ کسی بھی کام کی نہیں ہے کیونکہ وہ لگانے کے بعد تھوڑی دیر تو اسٹیک کرتی ہیں لیکن وہ بعد میں اتر جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلی گئی اور اسی لک آتی بھی نہیں ہے جیسی اس پروڈک کی آتی ہے واقعی اس کے ساتھ جو ہے نا کسی کا مقابلہ نہیں ہے میرے نزدیک اگر واقعی میں آپ اچھا ایک وائٹ جل لائنر بائے کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو ضرور ٹائے دو انویسٹمنٹ ہے لیکن بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے اگر آپ نپالر رن کرتی ہیں تو آپ تو لازمی یہ پروڈک پرچیز کر کے رکھیں کیونکہ یہ تو ایک آئیس کو بہت اچھی لک دے دیتا ہے اور ساتھی آپ جتنی بھی برائٹس تیار کریں پارٹی میک اپ کریں یہ بلکل پروڈک ختم نہیں ہونے والی یہ بہت زیادہ چلنے والی ہے اچھا اس پروڈک کا ایک ڈراؤبیک یہ ہے کہ اس میں منفیکچر ڈیٹ منشن نہیں کی گئی جس میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پروڈک کب ایکسپائر ہوگی کب نہیں بارہ منتھ لکھی بھی ہے لیکن منفیکچر ڈیٹ نہیں منشن باقی ہے میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے فلی پاسڈ ہے باقی آگے آپ کو جیسا اچھا لگے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کر دیں پلیز اپنا بہت سارا کیال رکھے گا اللہ حافظ